جنرل باجبہ اور جنرل فیض اس دھرنے سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے سر اس وقت تو میرا خیال ہے جو واحد جو مقصد تھا ان کا یہی تھا کہ میاں نواز شریف کو کسی طرح جو ہے نا اس کی واپسی کے تمام طرح راستے جو ہے بند کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے واپسی کے بھی راستے جو ہے بند کیے جائیں جس میں وہ کامیاب ہوئے کچھ دیر بعد یہ الیکشن ہوئے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی یہ سارا جو فلم چلی جس میں پنامہ بھی تھا جس میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا سلسلہ جو تھا جی اے ٹی جو بنی میاں نواز شریف قید ہوئے مجیم قید ہوئی میاں نواز شریف کی بیگم جو ہے اس دوران جو ہے چل بسیں یہ سارا سلسلہ جو ہیں وہ جو ایک بڑا افسوسناک باب ہے ہماری قومی تاریخ کا بڑا ایک سیڈ چپٹر ہے جس کے ریزلٹ میں الٹیمیٹلی پھر امران خان صاحب کی حکومت آئی ان کو الیکشن میں کامیاب کروایا گیا جس کی قیمت جو ہے وہ پی ایم ایل این نے ووٹوں کے اسے بھی ادا کی اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارے ساتھ جو ہے چار سال میں جو کچھ ہوا اس میں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ فروری دوزار انیس میں قاضی فائزی صاحب نے فیضاباد دھرنا کیس کی ججمنٹ لکھی جون دوزار انیس میں ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا اور اس کے بعد دسمبر دوزار انیس میں پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تینوں نے مل کے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کر دی یہ کیسے ہوا میری صاحب یہ یہ میں میں اس کا کوئی جس کو کیا کہتے ہیں نا کوئی ایک لوجیکل اس کا میں کوئی آرگومنٹ نہیں دے دے سکتا لیکن نا ہماری پارٹی کی قیادت نے یہ فیل کیا کہ اس وقت ہم جس سیچویشن میں ہیں ہمیں اس فیصلے کے ساتھ جو ہے نا ایکسٹینشن کے ساتھ جانا چاہیے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے کہا گیا میں میں میاں نواز شریف کو اس میں آہ بری ضمع قرار دیتا ہوں کہ یہ محروضی حالات میں جو ہے اس میں ایک شرط لگائی میاں صاحب نے انہوں نے ان کا ایکزیکٹ الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے ریکمینڈیشنز پہ عمل درامت کرتا ہوں اور آپ کو اجازت دیتا ہوں اس چیز کی تو اس کا کوڈ پرو کو کوئی نہیں ہوگا اس کیونکہ ریٹرن فیور نہیں ہوگی اچھا اور اس کا میں آنی آنی گوا ہوں اچھا وہ ریٹرن فیور مجھے آفر ہوئی ہاں وہ مجھے یاد ہے آپ کو یاد ہے وہ ریٹرن فیور مجھے آفر ہوئی اب بتا دے نا کیا تھی فیور نہیں فیور جو ہے وہ یہ تھی کہ یہ بات جو ہے یہ دسمبر کی نہیں ہے یہ دسمبر سے بات کیا ہے جنوری میں وہ مچور ہوا تھا نا جنوری دوزار بیس میں وہ مچور ہوا تھا سارا معاملہ کیونکہ وہ سپریٹ ووٹنگ جس مہینے ہوئی تھی میں آپ کو کلنڈر دیتا تو ووٹنگ جس مہینے ہوئی نا یہ ووٹنگ سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے تو کوئی ابحام تو نہیں ہے میں نے کہا جی کوئی کوئی ابحام نہیں ہے میاں صاحب نے بادلے نخواستہ کیونکہ ان کو جو پارٹی کی جو پاکستان میں موجود لیڈرشیٹ جس میں میں بھی شامل تھا میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہاں میں نے کہا جی انہوں نے کہا ان ریٹرن جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں اس میں انہوں نے میں جو ایک پرسنل جو مجھے انہوں نے فیورز کا کہا وہ ایک علاہدہ چپٹر ہے وہ میں نہیں بتانا چاہوں گا اگر بتا دوں گا ویسے بھی آپ گیس کر سکتے ہیں اقل مند آدمی ہے آپ جو انہوں نے حکومت کے حوالے سے کہا انہوں نے کہا جی آپ جون میں پنجاب کی حکومت لے لیں جون دوزار بیس میرا حال ہے انیس نہیں تھا نہیں ایکسٹینشن تو دسمبر میں ملی نا آکر اور جنوری میں وہ مچور ہوئی کیونکہ سپریم کورڈ میں مسئلہ چل رہا تھا لیکن میں فیکٹس میرے جو ہے نا بلکل چل جائے ٹائم انہوں نے کہا پنجاب میں آپ لے لیں قومت پنجاب جون میں لے لیں یعنی جون کوئی دو تین مہینے بعد جون آنے والا تھا مجھے اتنا یاد ہے ٹھیک ہے اور دسمبر تک آپ فیڈل اقومت لے لیں اچھا میں نے ان کو کہا جی میری انسٹرکشنز ہیں میرے لیڈر نے مجھے انسٹرکشنز ہی دی ہوئی ہیں کوئی کوئیڈ پرو کو نہیں ہماری جو بات مانی ہمارے لیڈر نے اس میں ایک یہ سب سے بڑی شرط تھی میں ہماری کوئی ڈمانڈ نہیں ہے ٹھیک ہے قطع طور پر میں کوئی ڈمانڈ نہیں ہے اچھا اب آپ نے یہ جو ساری باتیں بتایا اور انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیے جن سے بھی میری ملاقات ہوئی انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ we have had enough of him ہاں یہ الفاظ استعمال کیا اور اور وہ باتیں وہ بہت سے لوگوں کے سامنے کرتے تھے تو اس اس ججمنٹ پر اگر فیضاباد دھرنا کیس کی ججمنٹ پہ اگر عمل درامت ہو جاتا تو وہ صاحب جو ہیں جو کھلم کھلا آپ کو آفر کر رہے تھے کہ پنجاب کی گورنمنٹ بھی لے لو اور فیڈریشن کی وفاق کی گورنمنٹ بھی لے لو شاید وہ یہ کام نہ کر سکتے تو اس ہاں سے دیکھا جائے تو یہ جو ججمنٹ ہے اس پہ implementation ضروری ہے تاکہ آئندہ پھر کوئی آدمی اس طرح آپ کو آفرے نہ کرے میری صاحب یہ ہائنڈ سائٹ میں تو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ بہت سی چیزیں اپنی چاہتے ہیں کہ کریکٹ کر لیں یا ان میں تو سی کر لیں ان کو تھوڑا بہت جو ہے اس کے نوک پلک جو ہے درست کر لیں بہرحال وہ ایک ایفیکٹ ہے جس کو میں ڈنائی نہیں کر سکتا میں پارلیمنٹ اچھا یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو نواز شریف صاحب نے statement دیا جس پہ کچھ لوگ آپ کی پارٹی کے اندر بھی بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا انہوں نے بات کر دیا ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی اتصاب ہو جنرل فیض کا بھی ساکیف لسار کا بھی آصف سید خوصہ کا بھی اور پھر آج کچھ اخباروں میں خبریں ہیں یہ میں آپ کو خبریں دکھاتا ہوں وہ ہے جی کہ شباز شریف کی کوشے رنگ لے آئیں نواز کا بیانیاں تبدیل اب نواز شریف صاحب کا فوجی افسروں سے متعلق محاضرائی والا بیانیاں نہیں اپنائیں گے تو آپ دیکھیں نا جو فیضاباد دھرنا کیس کا جو judgment ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ سیاست میں مداخلت کرنے والے فوجی افسران جو ہیں ان کیا محاسبہ ہونا چاہیے نواز شریف بھی وہی بات کر رہے تو اس پہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں نہیں نہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں مہمی صاحب آپ محاسبہ جو ہے نا میں ایک تھوڑا سا اس میں میں کوئی ایک ڈیڑھ منٹ منٹ لوں گا میں نے یہ آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے دوسرے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ سارے جن لوگوں سے غلطییں ہوئی ہیں ماضی میں جب سیاست دان بھی شامل ہیں آپ لوگ میڈیا والا بھی شامل ہیں بیروکریسی بھی شامل ہے اگلیا بھی شامل ہے یا تو سارے سارے جو جتنے بھی لوگ جن کا داس پندرہ بیس تھی سال میں جو نئی بھی ہیں دنیا میں میں نے یہ بھی ٹی وی پہ کہا ہوا ہے وہ ایک اس قوم سے جو آج حالات ہیں ہمارے اگر ان کو سامنے رکھے جائے تو اس قوم سے کم از کم ایک معافی ضرور ڈیو ہے باقی چیزیں نہ ڈیو ہوں اگر آگے ہم نے چلنا ہے تو ہم نے ایک اگر کنسینسس کریئٹ کرنا ہے کسی کے اوپر میں نے آپ کے پروگرام میں بڑی دفعہ یہ کہاں ہے اگر کوئی کنسینسس کریئٹ کرنا ہے تو ہمیں کم از کم ماضی کا اطراف غلطیوں کا ضرور کرنا چاہیے دیکھیں میں یہ چیز یہ بھی بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ اٹونمنٹ بغیر کنفیشن کے نہیں ہوتی بخشش جو ہے اس کے لیے پہلے اپنے گناہوں کا اطراف کرنا پڑتا ہے لیکن خواہی صاحب سیاست دان تو سیاست دان تو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں بلکہ نا کردہ غلطیاں نا کردہ گناہ اس کا بھی کفارہ ادا کرتے ہیں بار بار جیل جاتے ہیں لیکن یہ جو لوگ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں جن کی طرف نواز شریف صاحب نے اشارہ کیا ہے جن کی طرف جسٹس قاضی فازی صاحب نے بھی اپنی ججمنٹ میں اشارہ کیا ہے ان کا تو اعتصاب نہیں ہوتا دیکھیں میر امیر صاحب اگر آپ دیکھیں تو اعتصاب جو ہے آپ کی تاریخ میں بھی ہوا ہوا ہے آپ جنر مشرف کا ایکزامپل لے لیں تو ٹرائل ہی پورا نہیں ہوا نہیں نہیں ٹرائل کی چھوڑیں بات جو ہے آپ دیکھیں نواز شریف کدھر ہے اور وہ کدھر ہے نواز شریف سرخرو ہو گیا وہ تو نہیں سرخرو ہوا لیکن نواز شریف لندن بیٹھا نا نہیں نواز شریف آ جائے گا اکیس اکتوبر کو آ رہا ہے وہ واپس انشاءاللہ نواز شریف انشاءاللہ اللہ واپس آ رہا ہے اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ میرا لیڈر واپس آئے گا چوتھی دفعہ جو ہے وزیراعظم بنے گا تو اسی سب سے بڑی سیاستدانوں کی جو کساؤٹی ہے جس کے اوپر وہ اترتے ہیں پورا اترتے ہیں وہ یہ ہے جو جس میں نواز شریف پورا اتر رہا ہے جو بیانیاں انہوں نے دیا ہے چند دن پہلے اس بیانیاں کے ساتھ واپس آئیں گے یا ادھر چھوڑ کے آئیں گے وہ بیانیاں نہیں بیانیاں ہمارا میں دیکھیں بیانیاں جو ہے اتصاب کا بیانیاں جو ہے میں جہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے مشرف کی جو مثال دی ہے جنر مشرف کی مثال دی ہے یا اور بھی لوگوں کے بڑے نام لیے جا سکتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا نام جو ہے وہ جو ہے ایک ایک لائیبیلٹی بن گیا میں سخت لفظ نہیں استعمال کروں گا لائیبیلٹی بن گیا ان کے لیے بھی ان کی یاد کے لیے بھی ان کے آہ ہواریوں کے لیے بھی ان کے لوگ ڈسون کرتے ہیں جو ان کی ناموں کی قسمیں کھاتے تھے وہ ڈسون کرتے ہیں موسیقی